ہائی فرنڈز میں پرندر خاری ہے فرنڈز آج کی ہماری گیم فیڈے ورلڈ کپ 2023 کے ویمن سیکشن کی ہے بھارت کی ہمپی کنیرو اور بیلا خوتن شیبلی کے بیچ میں گیم کھیلے گئی تھی جیسا کی نام سے ہی ظاہر ہے یہ جارجیان ویمن گرنڈ ماسٹر ہیں چلیے گیم کو شروع کرتے ہیں یہاں بیلا نے ڈی فور کے ساتھ شروع کیا تھا ہمپی کنیرو نے یہاں ای سکس فرنچ ڈیفنس کیلا ای فور ہوا then ہوا بی سکس کوئنس انڈین ڈیفنس کی طرف گیم ٹرانسپوس ہوتی ہوئی بیشپ ڈی تھری بیشپ بی سیون then نائٹ ایف تھری دی سکس سی فور نائٹ آیا دی سیون سکرپر نائٹ سی تھری نائٹ ای سیون then ہوا ای تری جی سکس بیشپ ای تری then بیشپ جی سیون میرے ایسا ماننا ہے اگر میں اس پوزیشن کی بات کروں تو وائٹ کے پاس سپیس تھوڑا زیادہ ہے فورتھ رینک تک پوری طرح سے اسی کی تریٹری ہے سکس رینک سے آگے بلیک کا کوئی پیس جانا ہی رہا ہے فیلحال کی سٹیج میں گیم پیسے لگ بھگ ایکوالی مانی جائے گی کوئنگا ہی ڈی ٹو سکوار پر then ہوا ایڈ سکس ڈی فائیو تو ای فائیو عبدیس ہے بلیک کا یہ ہن ہوانا ہے جی فور ہوا then ہوا ای فائیو بیشپ سی ٹو بیشپ سی ٹو کافی انٹرسٹنگ آپشن ہو جاتی ہے کیوں بیشپ اے سکس یہاں پون پر اٹیک ہے لیکن وائٹ نے سب انتظام پہلے ہی کر رکھا ہے انہوں نے یہاں کرنا ہی بی پون آگے پوشے نائٹ سی سکس then ہوا ایچ تھری کوئنگای ڈی سیون سکوار پر تو ہوا نائٹ جی وان چلی پون بھی انٹریکٹ ہو گئے ہیں ہاں نائٹ بیشفلنگ یہاں ضرور دیکھنے کو ملے گی بلیک نے یہاں اپنے اس بی پون کو آگے پوش کیا اور اس پوائنٹ پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ سٹریٹ فور وڈ میٹریل ایکشنز ہوتا ہے تو وائٹ تھوڑا بیٹر ہوتا بیشف ٹیکس بی فائیو کرنا پڑتا نائٹ ٹیکس بی فائیو پوین ٹیکس بی فائیو نائٹ ای ٹو اس کے بعد دونوں سائیڈز یہاں کیسل کر سکتے تھے یا نائٹ سی تھری سے واپس کون پر اٹیک بن سکتا تھا لیکن یہاں بیلا نے نائٹ کو اپنے ای ٹو سکوار پر رکھا اور شاید کیسل کرنے کی تیاری پر زیادہ دھیان دیا خلال کیسل کرنے کی باری یہاں ہم پی کیا انہوں نے یہاں کیسل کیا کیا یہاں ایک ایکسٹرا پون جیتنے کا موقع تھا ان کے پاس تھا تو صحیح لیکن ٹھیک ہے سیفٹی فرسٹ پر ایسا کرنے کے بعد ایک پون انہیں یہاں ضرور کسٹ ہوا ہے سی ٹیکس بی فائیو بیشف ٹیکس بی فائیو بیشف ٹیکس ای سکس بیشف ٹیکس ای سکس دین کوئن ٹیکس ای سکس اور کوئن اتنے اگریسیو سکوار پر اچھی تو بلکل نہیں لگتے ہی ہے بیشف ٹیکس ای ٹو نائٹ ایلیمنیٹ ہوا نائٹ ٹیکس ای ٹو دین ہوا سی سکس نائٹ آیا جی 3 سکوار پر اور یہاں سے اگر میں بات کروں نائٹ کی کہاں جا سکتا ہے یہ بیشف بھی اس گیم میں کافی پریشان کرنے والا ہے نائٹ دیکھتے ہیں کہاں جائے گا سی ٹیکس بی فائیو جی فائیو یہ آپشن کافی انٹرسنگ ہو چکی ہے یہاں پی نے پتہ نہیں کیوں وائٹ کے بیشف کو ایک اوپن فائرنگ لانگ دینے کی اپرشنٹی دکھائی ہے یہاں اس پون کو ای فور سکوار سے ہڈی فلیکٹ کروا کر فیلحال وائٹ کا اٹیک اس نائٹ پر ہے تو ہمپی کو یہاں اپنے نائٹ کو ایچ سیون سکوار پر لے کر جانا ہی پڑا تو ای ٹیکس ڈی فائیو فائنلی وہ بیشف جو میں کہہ رہا ہوں اس گیم پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آنے والا ہے وہ آ چکا ہے تو ہمپی کہہ سکنا ہے کوئن سی سیون اس بیشف پر اٹیک بنانا بھی ضروری ہے تو اس بیشف پر ڈیفینس کیسے کیا جائے روک سے ہی ہوگا ایدھر روک آن اے ٹو یا پھر سی ون میرے خیال سے روک اے ٹو آپشن زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہاں روک کے سی ون سکوار پر جو کی گیم میں کھیلا گیا تھا یہاں پہلے بلیک نے ایک چیک بھی کوئن سی تھری چیک اور اگر یہاں سے کنگ ایف ون سکوار پر جائے گا تو کوئن ڈی ٹو روک پر بھی اٹیک ہوگا کنگ جی ٹو سے تھوڑی سی پوزیشن سیف ہو ساتھی ہے لیکن یہاں کنگ کو ای ٹو سکوار پر پہلے وائٹ میں رکھا اور فردر کس طرح سے پیشر کو اور زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے آئی ٹھنک روکس کی بیٹری یہاں کافی اچھا بڑھ کرتی اس کے بعد کوئن کہاں جا سکتی تھی وہ بھی کنٹرسٹنگ آپشن ہو سکتی ہے لیکن سرپرائزنگ لیاں ہمپی نے کیا نائٹ ٹکس ڈی فائیب ارادہ کیا ہے ہمپی کو نیرکا اپنے نائٹ سے ایک چیک دو اور اس کے بعد سیچویشن کو دیکھو گی کس طرح گیم ٹرانسپورز ہوتے ہیں مجھے تو یہ لگتا ہے خیر وائٹ کے پاس یہاں اس یہ میں اپنی گریپ پوری ہے مجھے نائٹ ایچ فائیب سے بہتر آپشن کوئی نظر نہیں آتی یہاں سٹیٹ فورورڈ چیک میٹنگ کریٹ ہے پون سے یہاں اس نائٹ کو لیا نہیں جا سکتا کیونکہ اگر جی ٹکس ایچ فائیب کی آپشن چونی گئی تو سیدھا سیدھا کوئن ٹکس ایچ سیون چیک اور وہ میٹ ہوگی تو دوسری کیا آپشن ہے ای پون آگے پوش کر دو اسے بھی کیف رکھ پڑے گا نائٹ اور اس کے بعد روک دونوں پر ایشوز آ جائیں گے چلیے نائٹ تو بچ بھی جائے گا یہاں چیک دے کر اور اگر کوئن سے چیک دی تو وائٹ اپنے روک کو بیچ میں لگا دے گا لیکن چلتے ہیں ایکچوال گیم پر یہاں کیلہ گیا تھا روک ایچ گوز تو دی ون آئی تنک یہاں جس گریپ کی ضرورت تھی وائٹ اسے یہاں مس کر گیا ہے نائٹ ایف فور چیک پون ضرور خطرے میں ہے روک ایگریسی پوزشن اکتیار گر سکتا ہے کرکنگ گیا ایف وون سکوائر پر دین ہوا کوئن ایف ثری اور 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 یہ ہے آنے والے سمیہ کی تھریٹ اور جو کافی ڈنجرس ہو سکتی ہے ہمپ نے بھی یہاں اپنا اچھا اٹیک لگا دیا ہے بیشپ آیا ایف فور سکوائر پر بیوٹیفل گوز پرنس یہاں کوئن اور روک دونوں پر اٹیک ہے نائٹ کے دم پر یہاں بیشپ نے بہت ڈیڈلی اٹیک بنایا ہے تو کوئن ٹیکس بھی اتری چلی ہے پون لیا گیا اور فرنس جس طرح سے ایک ہی ماملے چل رہی ہے آئی ٹھنک کچھ کمیاں وائٹ نے بھی یا کچھ اپورچنٹیز وائٹ نے بھی یہاں مس کی ہیں نائٹ ایف فائیو اب بھی بھی ایک اچھی اپشن ہے جی ٹیکس ایف فائیو ہوتا بیشپ ٹیکس ایف فائیو اور پھر وہی چیک میٹنگ ہوتی لیکن نائٹ جی سکس ہاں اس کے بعد بیشپ سے اس نائٹ کو لیا الیمنیٹ کیا جا سکتا تھا تھا چلتے ہیں چل گیم پر یہاں کھلا گیا بیشپ ٹیکس ایٹ چلی ہے ایکشنز اپنے کا مقاملہ روک ٹیکس ایٹ ہونے کے بعد اب وائٹ جو یہ آنے والا اٹیک ہے اسے کس طرح سے انڈل کرے ایدر اپنے نائٹ کو ای ٹو سکوار پر لے کر جائے لیکن ایسا کرنے کے بعد ٹھیک ہے ایشیوز ہیں چلی ہے اپر میں دیکھنے چاہوں گا نائٹ ای ٹو کا مطلب کوئن سے پن تو ہو جائے گا لیکن روکس اس کا ڈیفینس ہو جائے گا پرابلوم is sorted تو یہاں کھیلا گیا روک ٹیکس دی سکس ای ٹیکس ای ٹینک یہ اوور ایمبیشیس ہو گیا اگریسیب گیم پلے ہے اگلے مووو میں روکس کی بیٹری تیار کرنا ایک چیک دے کر یہ چیک میٹنگ تھریٹ کرنا کوئن گئی ایف ثری سکوار پر اور یہاں ہمپی نے بھی اپنا ہٹیگ لگانا شروع کر دیا روکس ہی گوز تو ڈی ون وائٹ نے اپنے روکسی بیٹری تیار کی ہے فورس ہو لی یہاں روک ایکشینز ہوں گے ہی ہوں گے چیک میٹنگ تھریٹ ہے ان فیکٹ میں کہوں گا روک ایف ایٹ یہاں بلیک لیے فورس ہو جاتا ہے روک ڈی ایٹ بلیک آب دس ہے روک ایکشینز کے لیے نہیں جا سکتا ادروائز یہ گیم بلیک کو چیک میٹ تک مہنچا دے گی تو ہمپی نے یہاں اپنے اس ای پون کو پہلے آگے پوش کیا فرنس یہ موو کافی انٹرسٹنگ آئی ٹھنگ بیلا خوتان شیولی نے یہاں اس موو کو اوورلوک کر دیا ہوگا یہاں پر روک ٹیکس ایف ایٹ چیک کو چنات ہو گیا لیکن نائٹ ٹیکس ایف ایٹ اور پھر آیا روک ڈی ایٹ کا موو اگلے موو میں چیک میٹنگ تھریٹ ہے exactly یہاں اس پونٹ سے ہمپی چاہتی تو اس گیم کو چیک میٹ تک پہنچا دیتی میرے خیال سے یہاں کوئن جی ٹو چیک وگو تھا اس گیم کو چیک میٹ تک مہو چانے کے لیے لیکن ان کا دماغ میں بھی کچھ نہ کچھ گیم پلین رہا ہوگا انہوں نے اپنے نائٹ کو ای سکس سکوائر پر لے جا کر واپس روک پر اٹیک اپنے نائٹ پر ڈیف ایٹ کیا جیسے ہیں گیم پر یہاں کھیلا گیا روک ڈی ٹو اپنے نائٹ روک کو بچایا اور شاید میرے خیال سے بیلا ایکسپیکٹ کر رہی ہوں گی کہ وہ یہاں اس ای پون کو آگے پوش کریں گے روک پر اٹیک بنے گا میں اپنے روک کو ٹھیک ہے ای ٹو سکوائر پر لے جائے پر یہاں کھیلا گیا نائٹ ہے فور یہ نائٹ واپس آیا شاید ہم پی نے فکر آؤٹ کر لیا ہے کہ کس طرح سے وہاں چیک میٹ ہو سکتی ہے روک ڈی ایٹ وائٹ کا مو آیا کوئن ڈی ٹو چیک ہوا کنگ ای ون کوئن ڈی ون چیک نائٹ پیچ میں لگ بھی گیا تو اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے کیونکہ بلیک نے یہاں ایک اور چیک دی نائٹ ڈی ٹری چیک اور فرنس اس پوائنٹ پر اگر بیلا اس موو کو سمجھ سکتی تو وہ روپ ٹکس ڈی ٹری کی آپشن کو ضرور چکتی یہاں پر بلیک کم سے کم ایک نائٹ اپ ہوتا کیوں ہی ٹیکس ڈی ٹری ہونے کے بعد کوئن ڈی ٹو سکوائر پر جا جو بھی موو یہاں پر وائٹ سکتا اس کے بعد ڈی ٹو چیک ہوتا کنگ ٹیکس ڈی ٹو اور کوئن ٹیکس ڈی ٹو شاید ریزگینیشن ہی آتا اس کے بعد چلتے ہیں ایکچول گیم پر یہاں ہوا کنگ ڈی ٹو لیکن ایسا کرنے کے بعد کوئن ٹیکس ڈی ٹو چیک کوئی جلد بازی نہیں کی اس نائٹ کو لینے کی کیونکہ یہاں پر بیلا کو چیک میٹنگ تھریٹ بھی نظر آتی ہوگی اور ہمپی کو بھی پتا ہے کہ نائٹ لیا تو دو یہاں چیک میٹ ہو جائے گی تو کنگ گیا یہاں سے ڈی ٹو سکوائر پر دین ہوا کوئن ٹیکس ڈی ٹو چیک اور فرنڈز یہاں یہ نائٹ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ یہ چیک میٹنگ تھریٹ بھی ضرور ہمپی کے دماغ میں رہی ہوگی کنگ سی ٹری سکوائر پر لیا یہاں پر بیلا نے دین ہوا کوئن سی فائیو چیک اور ہم بھی ایک کنگ کہاں لیا جائے گا ایڈرانٹ ٹینک دس کوڈ بھی ان آکشن لیکن یہاں ہوا کنگ دی ٹو کوئن سی ون چیک کنگ کو ای ٹو سکوائر پر جانا پڑا دین ہوا کوئن ای ون چیک اور فرنڈز یہ ہے چیک میٹ ویڈ دہ ہلپ آف دس پان فرنڈز کیا گزب کی چیک میٹ مجھے امید ہے آپ سبی لوگ کو بھی ایک پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے سی ٹیو چینل چیز گروہ پلیز سبسکرائب ضرور کریں